گھر کے افراد مل کر ایک ساتھ کھانا کھانا حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل جھل کر تمام گھر کے افراد دسترخان بچھا کر کھانا کھایا کرو کیونکہ جماعتی کے ساتھ برکت ہے ایک اور روایت میں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے فرمایا اکھٹا ہو کر کھاتے ہو یا الگ الگ ارض کی الگ الگ فرمایا نہیں جمع ہو کر کھاؤ اور اللہ تعالی کا نام لے لے کر کھانا کھایا کرو اسی میں برکت رکھی ہے اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ گھر کے تمام افراد مل کر کھانا کھائیں اور سب لوگ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے اور اللہ کا ذکر کیا کرے اور اس کے بعد کھانا کھایا کرے باوضو ہو کر کھانا کھایا کرے اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکتیں رکھا ہے ہم برکتوں کے لئے پریشان ہوتے ہیں چھوٹا سا عمل ہے کرتے رہیے برکتیں لوٹتے رہیے